مصنف نے ایک ضابطہ بیان کیا تھا کہ جب واؤ یا مفتوح اور کسرہ لازم کے درمیان آجائے فیل مستقبل کے اندر تو اس واؤ کو حضف کرنا واجب ہے بھئی اس پر پھر اشکال ہوا تھا کہ یدعو اور یحبو جو ہے یہاں پر واؤ کو کیوں گرایا گیا حالانکہ یہاں واؤ کے ماباد تو کسرہ نہیں آ رہا تو جواب دیا تھا کہ یہاں کسرہ تقدیری موجود ہے اس لیے کیونکہ یدعو اصل میں یدعو تھا اور یحبو اصل میں یہیو تھا پھر حروف خلق ان میں آیا تھا عین یا لام کی جگہ پر اس لیے ان کو کہاں پر لے گئے بابے فتحہ میں لے گئے تو کسرہ تقدیری کے وجہ سے یہاں وہ گرا ہے بھئی پھر اس پر اشکال ہوا تھا کہ یزرو جو ہے یزرو اس میں تو حرف حلق نہ عین کی جگہ ہے اور نہ لام کی جگہ پھر یہاں پر اس کو کیوں بابے فتحہ کے اندر لے گئے بھئی یزرو تھا تو اس کو یزرو کیوں کیا تو اس کا جواب دیا تھا کہ چونکہ یہ یدعو کا ہم معنی ہے تو لہٰذا لفظ معنی میں اس جیسا ہے تو لفظوں میں بھی اسی کی طرح کر دیا اور کس باب میں لے گئے بابے فتحہ میں لے گئے یعنی فتحہ دے دیا بھئی اس کو اس پر پھر اشکال کیا تھا کہ یعیدو کے اندر حرف حلقہ رہا ہے عین کی جگہ تو اس کو پھر کیوں نہیں بابے مناعہ میں لے کر کیوں نہیں گئے بھئی یعیدو ہے یعیدو کیوں نہیں کر دیا یہاں بھی تو فتحہ دینا چاہیے تھا تو مصنف نے دو جواب دیئے تھے ایک تو یہ تاکہ یہ اپنی اصل پر دلالت کرے بھئی کیا کرے اپنی اخوات کی اصل پر دلالت کرے اور دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ یہ حکم سیماعی ہے قیاسی نہیں بھئی عربوں سے ہم نے اسی طرح سنا ہے اس کو بھئی اب اس پر آگے دیکھیں کہتے ہیں سوال در کتوب لغت یتعو را از باب سمیعہ یسمعو آوردان کہ لغت کی کتابوں کے اندر یتعو کو از باب سمیعہ یسمعو آوردان باب سمیعہ یسمعو سے لائے ہیں وہم چنی یسعو اور اسی طرح یسعو یہ بھی کس باب سے ہے باب سمیعہ یسمعو سے معلوم ہوا یتعو وطیعہ یطعو باب سمیعہ سے کیسے بنے گا وطیعہ یطعو اور یسعو کیسے بنے گا وسعہ یسعو تو یہ دونوں باب سمیعہ سے آئے ہیں پس دریشانک کسرہ تحقیقی ہے سوہ نہ تقدیری پس ان کے اندر نہ تو کسرہ تحقیقی ہے اور نہ کسرہ تقدیری کسرہ تحقیقی بھی نہیں ہے لفظوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کسرہ نہیں اور تقدیری بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں جی پہلے تو کیا تھا کسرہ تھا پھر اس کو باب فتحہ میں لے گئے بھئی باب فتحہ میں تو یہ ہے ہی نہیں بات سمجھ میں آگئی بھئی باب فتحہ میں لے پہلے کچھ کسی اور باب میں ہوتا باب فتحہ میں لے جاتے تو ہم کہتے کسرہ تقدیری موجود ہے لیکن یہاں تو یہ سرے سے باب فتحہ میں گیا ہی نہیں تو لہٰذا کسرہ تقدیری بھی نہیں ہے اور نیس تحقیقی یعنی لفظوں میں ظاہر بھی کوئی نہیں ہے تو کہتے ہیں واؤ را دریشان چرا حضف کردن تو واؤ کو ان کے اندر کیوں حضف کر دیا بھئی واؤ تو کب گراتے تھے جب وہ یائے مفتوح اور کسرہ لازم کے درمیان آتا تھا تو یہاں تو نہ کسرہ ہے یعنی نہ تحقیقاً ہے یعنی اس وقت بھی نہیں ہے اور تقدیراً بھی نہیں جواب بولانا جواب ازان کے معتل فائے واوی از باب سمیعہ یسمعہ بیشتر لازم میں آیت ازان کے اس وجہ سے کہ معتل فائے واوی فائے واوی جو ہے معتل الفا جو ہے واوی جو معتل الفا واوی یعنی مثال واوی مثال واوی از باب سمیعہ یسمعہ بیشتر لازم میں آیت یہ باب سمیعہ یسمعہ سے زیادہ تر لازم آتا ہے کیا آتا ہے؟ لازم وَيَطَعُوا يَسَعُوا مُتَعَدِّي آمداد اور يَطَعُوا اور يَسَعُوا مُتَعَدِّي آئے ہیں یہ کیا ہیں؟ مُتَعَدِّ آئے ہیں بھئی ایک ہوتا ہے فعل لازم جہاں صرف فاعل پر بات پوری ہو جاتی ہے اور ایک فعل متعدی ہے جہاں فاعل کے ساتھ ساتھ جب مفہول نہیں ہوگا اس فعل کا مانا ہی وہ فعل پایا ہی نہیں جا سکتا اس کا مانا ہی نہیں سمجھ میں آئے گا جیسے دیکھئے مالانا دوڑنا دوڑنا زید دوڑا یہ فعل لازم ہے اس کے سمجھنے کے لئے کسی مفہول وغیرہ کی ضرورت نہیں صرف زید دوڑا مفہول کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا زید ہنسہ یہ ہنسنا بھی کیا ہے؟ دوڑنا بھی فعل لازم اور ہنسنا بھی فعل لازم لیکن ایک ہے ضرب بھئی ضرب فعل متعدی ہے دیکھئے زارابہ زیدن زید نے پٹائی کی ٹھیک ہے مفہول ذکر نہیں لیکن آپ مجھے بتائیے کیا ضرب بغیر مضروف کے ہو سکتی ہے جب تک کوئی ایسا شخص یا ایسی چیز نہ ہو جس کی پٹائی ہو اس وقت تک یہ فعل جب تک کسی چیز کی پٹائی نہیں اس فعل کا وجود بھی تو ضرب کے لیے ایسی چیز کا ہونا ضروری جس پر ضرب واقع ہو اسی طرح آکالہ آکالہ کا معنی ہے کھانا بھئی کھانے کے لیے کوئی چیز کھانے والی ہوگی تو کھانے کا فعل پائے جائے گا کوئی چیز کھانے والی نہیں ہے تو کھانے کا فعل پائے جا سکتا ہے نہیں پائے جا سکتا اسی طرح شرب یہ فعل متعدی ہے شرب کا معنی ہے پینہ بھئی جب تک کوئی چیز پینے والی نہیں ہوگی شرب یہ فعل نہیں پائے جا سکتا کوئی چیز پینے والی ہوگی پیے گا تو پھر شرب کا فعل بھی پائے جائے تو معنی فرق سمجھ میں آیا فعل لازم جس کے لیے مفہول کی ضرورت نہیں اور فعل متعدی جس کے لیے مفہول کی ضرورت ہے اردو میں ان کی پہچان کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فعل متعدی کا ترجمہ کریں جملہ جو بنے گا اس کے اندر عموماً نے کا لفظ آئے گا نے اور فعل لازم کے اندر نے نہیں آئے گا مثلاً فرہ زیدن زید دوڑا کوئی نے کا لفظ آیا اردو جملے میں زید دوڑا زحی کا زیدن زید ہنسا نے کا لفظ نہیں آیا بھئی دیکھا لیکن آپ دوسرا فعل متعدی لیں زرب زیدن عمرن زیدن نے عمر کی پٹائی کی زیدن نے عمر کی تو نے کا لفظ آیا زیدن نے اسی طرح اکل زیدن طعامن زیدن نے کھانا کھایا تو دیکھو کھانا یہ فعل متعدی ہے زیدن نے کھایا نے کا لفظ آیا بھئی اسی طرح شرب زیدن زیدن نے پیا کونسا لفظ آرہا ہے اردو میں نے کا لفظ آرہا ہے بھئی تو یہ فعل متعدی ہوتا ہے بھئی یہ مفہول کا تقاضہ کرتا ہے تو یطعو اور یسعو یہ دونوں فعل متعدی ہیں بھئی یطعو کے معنی روندنا اور یسعو کے معنی وسی ہونا کسی چیز کو تو دونوں مفہول کا تقاضہ کرتے ہیں تو مصنیس جواب دے رہے ہیں بھئی یہ اعتراض اس پر کیا ہوا تھا کہ بھئی یطعو اور یسعو ان کے اندر نواوے تحقیقی ہے واوے تحقیقی کا کیا مانا کسرہ نہ کسرہ تحقیقی ہے یعنی فی الحال لفظوں میں کسرہ نہیں اور تقدیری بھی نہیں یعنی کہ پہلے ہوتا اور آپ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کو کس باب کے اندر لے گئے باب فتحہ کے اندر لے گئے ایسا بھی نہیں ہے تو نہ یہاں کسرہ تحقیقی ہے نہ کسرہ تقدیری ہے تو پھر ان کے اندر وہاں کو کیوں حضب کیا گیا جواب دے رہے ہیں بھئی کہ معتل الفا واوی جو ہے یعنی مثال واوی یہ باب سمیعہ سے اکثر جو آتی ہے وہ فعل لازم ہوتا ہے کون سا فعل ہوتا ہے فعل لازم ہوتا ہے لیکن یہ جو یطعو اور یسعو آئے ہیں یہ مثال واوی ہیں ان کو کیا ہونا چاہیے تھا ان کو فعل لازم ہونا چاہیے تھا لیکن یہ کیا آئے یہ فعل متعدی آئے تو اپنے جیسوں سے یہ معنی کے اندر مختلف ہو گئے ان جیسے جو اور جتنے لفظ تھے معتل الفا یعنی مثال واوی سے جو آ رہے تھے وہ سارے لازم تھے اور یہ دونوں متعدی ہیں تو معنی میں فرق تھا تو لہٰذا لفظوں میں بھی ان سے فرق کرتے ہوئے کیا کیا گیا وہ کو حضب کر دیا گیا تاکہ لفظوں میں بھی ان سے مختلف ہو جائیں سورہ سمجھ میں آگئی بھئی ان کے اندر وہ کو نہیں گرایا تھا وہ فعل لازم تھے آنا بھی لازم ہی چاہیے تھا اکثر لازم آتے ہیں لیکن یہ دو متعدی آئے جب متعدی آئے تو اپنے باقی اپنے جیسوں سے معنی میں کیا ہو گئے مختلف ہو گئے جب معنی میں مختلف ہوئے تو لفظوں میں بھی ہم نے کیا کر دیا مختلف کر دیا اور کس طرح کیا ان میں تو واؤ نہیں گرا تھا ان میں کیا کیا ہے وہ کو گرا دیا تو کہتے ہیں جواب آزان کے معتل فا واؤی ازواب سمیع یاس مہو بیشتر لازم میائید اس وجہ سے کہ معتل فا واؤی جو ہے باب سمیع یاس مہو اسے بیشتر زیادہ تر لازم میائید لازم آتی ہے وَيَتَعُوا يَسَعُوا متعدی آمدس اور يَتَعُوا اور يَسَعُوا جو ہیں متعدی آئے ہیں پس چون عیشان در معنی مخالف نظائر خود شدند جب یہ جو ہیں در معنی معنی کے اندر مخالف نظائر خود اپنے جیسوں کے مخالف شدند ہو گئے اپنے جیسوں کے مخالف ہو گئے در لفظ نیز مخالفت کردہ شد تو لفظ کے اندر بھی مخالفت کی گئی بحض فی واؤ واؤ کے حضف کے ساتھ تا مخالفت لفظی دلالت کنت بر مخالفت مانوی تاکہ یہ لفظ لفظ کے اندر جو مخالفت ہے یہ دلالت کرے کس چیز پر مخالفت مانوی پر کہ ان کے معنی کے اندر بھی اختلاف ہے جب لفظوں میں اختلاف ہے تو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے معنی کے اندر بھی باقیوں میں واؤ حضف نہیں ہوا وہ فعل لازم ان میں واؤ حضف ہوا یہ بتلا دے گا کہ یہ فعل لازم نہیں ان کا معنی ان سے مختلف ہے قضا فی تاج المصادر جیسا کہ کتاب تاج المصادر کے اندر یہ ذکر ہے بھئی دیگر دوسرا ذابطہ ذکر کرنے لگے دیگر ہر مصدر کے ازمی سال واوی بکسر فا کلمہ باشد ہر مصدر کے مثال واوی سے بکسر فا کلمہ باشد فا کلمہ کے مصدر ہو مثال واوی سے ہو اور کسر فا کے ساتھ ہو ودر مزارے ووہ حضف شدہ باشد اور اس فعل کے مزارے کے اندر بھی واو حضف ہوا ہو بات کس کی ذابطہ کس کا بیان ہو رہا ہے مصدر کس سے آئے مثال واوی سے اور اس فا کلمہ یعنی وہ واو کیا ہو مقصور ہو اور نیز شرط یہ ہے کہ اس فعل کے مزارے کے اندر بھی واو گیرا ہو تو واجب ہے کہ آن واو رہا ازام مصدر سے از جہت کسرت استعمال کسرت استعمال کی وجہ سے و موافقت فعل اور فعل کی موافقت کی وجہ سے حضف کنن کیا کر دیں اسے حضف کر دیں فعل میں واو حضف ہوا تھا تو مصدر سے بھی کیا کر لیں حضف کر لیں وعیوز آن وو وطا ہے آپ کی کتابوں میں وو وطا یہ وو نہیں ہونا چاہ یہ وو اور تا کے درمیان وعیوز آن وو اور اس وو کے عیوز میں تا در آخر کلمہ آورن اس کے آخر میں کیا لے آتے ہیں آخر کلمہ میں تا لے آتے ہیں جو عیدت وزینت جیسے عیدت اور زینت کے در اصل وعد ووزن بود کی اصل مصدر آئے اور مصدر اس کا فاق علمہ مثال واوی ہو اور فاق علمہ مقصور ہو یعنی واؤ کے نیچے کسر آ جائے اور اس مصدر کا جو فیل ہے اس کے اندر واؤ حضف ہوا ہو مزارے سے واؤ گرا ہو اس مصدر سے بھی واؤ کو کیا کر دیں گے گرا دیں گے اور اس واؤ کے عوض میں آخر میں کیا لے آئیں گے سا لے آئیں گے تو جیسے ویع دن ویع دن مصدر ہے شروع میں کیا آیا واؤ اور واؤ کے نیچے کسرہ اور اس کا فیل مزارے کیا ہے وعدہ یع دو دیکھو یع دو کے اندر واؤ گرا ہے لہذا ویع دن سے بھی واؤ کو گرا دیں گے اور آخر میں تال آئیں گے تو کیا بن گیا عیدت سورة سمجھ میں آگئی اسی طرح وزنن یہ تھا اصل تو وزنن سے بھی واؤ کو گرائیں گے اور آخر میں تال آئیں گے تو کیا بن جائے گا زینت بن جائے گا سوال چون واؤ را حضف کردن عین کلمہ را کسرہ کجا شد جب واؤ کو حضف کر دیا تو عین کلمہ کا کسرہ کہاں سے آیا ویع دن تھا واؤ کو گرا دیا آگے آپ نے تابی آخر میں لگا دی تو عین تو ساکن تھا یہ عین کے نیجے کسرہ کہاں سے آیا اعتراض سمجھ میں آیا جواب چون واؤ را حضف کردن عین کلمہ را کسرہ واؤ محضوف دادن جب واؤ کو حضف کریا تو عین کلمہ کو اس واؤ محضوف کا کسرہ دے دیا وہ جو واؤ مقصور تھا اس کا کسرہ واؤ کو تو حضف کر گیا لیکن کسرہ کس کو نقل کر کے دے دیا عین کو دے دیا تا ابتداء بحرف ساکن لازم نایت تاکہ ابتداء حرف ساکن کے ساتھ کسرہ اس کو نقل کر کے دے دیا بہت سمجھ میں آگئی سوال واؤ رابا کسرہ چھرہ حضف نہ کر دن بھئی واؤ کو کسرہ کے ساتھ ہی کیوں نہیں حضف کر دیا واؤ رابا کسرہ چھرہ حضف نہ کر دن یہ کیا کہہ رہے ہیں جواب کیا دیا تھا پچھلا سوال تھا آئین کا کسرہ کہاں کیوں نہیں حضف کر دیا اس کو کسرہ سمیت حضف کر دیتے اور پھر کیا کر دیتے آئین کو الگ سے کسرہ دے دیتے آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ الگ کسرہ نہیں ہے یہ اسی واؤ کا کسرہ اعتراض سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں سوال واؤ رابا کسرہ چھرہ حضف نہ کر دن واؤ کو کسرہ کے ساتھ ہی کیوں نہیں حضف کر دیا بعد اس کے بعد عائن کلمہ کو کسرہ دے دیتے تاکہ ابتداء بساکن لازم نہ آمدے تاکہ ابتداء بساکن لازم نہ آتے جواب جواب یہ اگر واؤ رابا کسرہ حضف میں کردن اگر واؤ کو کسرہ کے ساتھ حضف کر دیتے مذیعت فرہ براصل لازم آمدے فرہ کی فضیلت مذیعت کا کیا معنی ہے فضیلت فرہ کی فضیلت اصل پر لازم آتی بھئی فرہ کی فضیلت اصل پر لازم آتی یاد رکھئے اعلال کے اندر فیل اصل ہے اور مصدر اس کی فرہ ہے یا اس کی تابع ہے اگر فیل کے اندر اعلال ہو تو مصدر میں بھی اعلال ہوتا ہے اگر فیل میں اعلال نہیں تو مصدر میں بھی اعلال نہیں معلوم اصل کون ہے اعلال کے اندر فیل اور فرہ کون ہے اعلال کے اندر مصدر تو کہتے ہیں اگر ہم وہ کو کسرے کے ساتھ ہی حضف کر دیتے تو مذیعت فرہ پر اصل لازم آمدے فرہ کی فضیلت اصل پر لازم فرہ اصل پر بھئی جو اصل ہے اس کو فضیلت ہونی چاہیے یا فرہ کو فضیلت ہونی چاہیے اصل کو فضیلت ہونی چاہیے لیکن اگر ہم وہ کو کسر سمیس ہی حضف کر دیتے مصدر سے اور مصدر تو ہے فرہ تو فرہ کی فضیلت لازم آتی کس مصدر تعلیل اور مصدر تعلیل کے اندر فرع اس کی فرہ ہے اعلال تعلیل کا ایک معنی ہے ودر فیل اذیب تغییر بیشتر نہ شدات اور فیل کے اندر ایک تبدیلی سے زیادہ نہیں ہوئی ہے وآحذف نفس واؤس اور وہ نفس واؤس کا حضب ہے نفس واؤس کا حضب کیا وعدہ یعید یعید اصل میں کیا تھا یعید بس صرف واؤس حضب کر دیا باقی سارا کچھ اسی طرح یعید رہ گیا سورة سمجھ میں آگئی تو وہاں صرف ایک حضب ہوا ہے اور یہاں پر یہاں پر کہتے ہیں تین تبدیلیاں ہو جاتی دیکھ بھئی پس اگر مصدر مصدر واؤس حضب پہلی کیا ہے حضب واؤ ایک تو کیا ہوتا مصدر میں واؤ حضب ہوا وحضب حرکت دوسری چیز کیا حرکت بھی اس کی حضب ہوگی و احداث حرکت اور تیسرا ہے حرکت کا پیدا کرنا یعنی نئی حرکت بھی عائن کو دے دیں واؤ کو بھی حضب کر دیں گے اور اور اس کی حرکت بھی حضب ہو جائے گی اور پھر عائن کو کسرا دیں گے ایک نئی حرکت پیدا کرنا پڑے گی تو کل کتنی تبدیلیاں آئیں تین تبدیلیاں آ جائیں گی و احداث حرکت دیگر اور دوسری حرکت کا پیدا کرنا پس زیادت فرہ بر اصل باشت تو فیل کی اندر تو ایک تبدیل ہوئی تھی صرف و حضب ہوا تھا اور یہاں تین تبدیلیاں پس زیادت فرہ بر اصل باشت پس فرہ کی زیادت اصل پر ہو جائے گی اور یہ جائز نہیں پس ضرورت اول حرکت نقل کردن پس ضرورت کی وجہ سے پہلے جو ہے و کی حرکت نقل کردن نقل کی و بے عین کلمہ دادن اور کس کو دے دی بعد وہ حضب کردن اس کے بعد وہ کو حضب کر دیا تا مذیت فرہ بر اصل لازم نہ آئے بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی آسان بات سوال مذیت فرہ بر اصل ہنوز باقی بھئی فرہ کی فضیلت اصل پر ہنوز باقی ابھی بھی باقی ہے ابھی بھی آپ نے کیا کہا تھا وہاں صرف واغ حضب ہوا ہے اور یہاں پر اگر واغ کو کسر سمیت حضب کر دیتے تو کتنی تبدیلیاں آتی تین ایک واغ حضب ایک اس کی حرکت حضب اور اس کے بعد عائن کو کسرہ بھی دینا ہے نیا کسرہ تو یہ کتنی تین فضیلت تو اب بھی ہے کیسے فضیلت ہے اصل میں کتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں ایک کیا حضب یہاں دو تبدیلیاں ہوگئیں ایک تو حضب ہوا اور دوسری اس کی حرکت نقل کر کے کس کو دے دی عائن کو ابھی بھی کیا ہے فرہ کی فضیلت ہے تو کہتے ہیں مذیعت فرہ براصل حنوز باقی فرہ کی فضیلت اصل پر ابھی بھی باقی ہے زیرا کہ دراصل ازیق تغییر بیشتر نہ شدہ اس لئے کیونکہ اصل کے اندر ایک تبدیلی سے زیادہ نہیں ہوئی ہے و آن حضب و اور وہ کا نقل جواب جواب کہتے ہیں ای مقدار مذیعت فرہ براصل متحمل ضروری کہتے ہیں اتنی مقدار فضیلت فرہ کی فضیلت کی اصل پر متحمل قابل برداشت ضروری ضروری ہے قابل برداشت ہے اور ضروری ضروری زیرا کہ اگر حرکت نقل نہ کردن اس لئے کیونکہ اگر حرکت کو نقل نہ کرتے ابتداء بسکون لازم میں آئیت تو ابتداء بسکون لازم آتی بھئی کس کے ساتھ ابتداء لازم آتی سکون کے ساتھ وَاگر وَا 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 بَا حرکت حضب میں کردن اور اگر وَا کو حرکت کے ساتھ حضب کرتے وَا احداث حرکت دیگر میں کردن اور دوسری حرکت کو پیدا کرتے یعنی نئی حرکت لاتے سے تغییر لازم آمد تو تین تبدیلیاں لازم آتی وَا در نقل حرکت وَا وَا محضوب اور وَا وَا محضوب کی حرکت کے نقل کرنے کے اندر از دو تغییر بیش نیس دو تبدیلیوں سے زیادہ نہیں ہے حضب وَا وَا وَنقل حرکت باعان کے حرکت اثلت نقل حرکت اثلت یہاں اکلاس کتابت کی غلطی یہ رہ گیا مالانا یہ حرکت سے پہلے نقل کا لفظ ہونا چاہیے لکھ لیں بھئی حرکت سے پہلے نقل کا لفظ لکھ لیا بھئی باعان کے باوجود اس کے نقل حرکت ساتھ اس کے نقل حرکت اثلت حرکت کو نقل کرنا اثلت یہ آسان ہے از حض کے حرکت کس چیز سے حرکت کے حضب سے ایک حرکت کا حضب ہے ایک حرکت کا نقل ہے وہ آسان ہے مالانا پس رجوع کرنا لٹنا بس تغییر اندک اندک کا معنی تھوڑی تھوڑی تبدیلی کی جانب بسوے کی جانب بسوے تغییر اندک تھوڑی تبدیلی کی جانب لوٹ نہ اولا باشد کیا ہے اولا ہے بہتر ہے سوال تغییر وَو در عیدت اندر اول کلمہ حضب شد عیوز او تا در آخر کلمہ چھرہ آور سوال بھئی وَو تو شروع سے گرایا تھا اور اس کے عیوز آپ کہتے ہیں تا لے کر آئے اور تا کو آخر میں لے کر آئے بھئی جہاں سے حرف حضب ہوا ہے تا کو بھی لانا چاہیے وَو شروع سے حضب ہوا ہے تو تا کو کہاں لانا چاہیے لیکن آپ کہتے ہیں تا کو کہاں لائیں گے آخر میں اعتراض سمجھ میں آیا سوال وَو در عیدت اندر اول کلمہ حضب شدہ وَو عیدت اندر اول کلمہ سے حضب ہوا ہے عوض او تا اس کے جواب یہ کہ اگر تا در اول کلمہ میں آور دن اگر تا کو کلمہ کے اول میں لے آتے التباس مصدر بفیل مزارے عام دی تو مصدر کا التباس مانا اشتباع مصدر کا اشتباع آتا بفیل مزارے کے ساتھ مصدر کا التباس فیل مزارے کے ساتھ آتا عضروع سورت سورت کے اعتبار سورت ایک جیسی ہو جاتی کیسے فیل مزارے بھی کیا ہے تا عید تا عین دال اسی طرح عید تن کے آخر میں تا بڑھانے شروع میں بڑھاتے تو یہاں بھی تا عین دال اسی طرح مزارے کی طرح ہو جاتے سورت سمجھ میں آگئی سورت کے اعتبار سے ایک جیسے ہو رہا تھا فیل مزارے جیسے سورت بان رہی تی اس لئے شروع میں تانی لگائی بلکہ تا کہاں پر اس کے عوض میں لے کر آئے آخر میں لے کر آئے وَدَرْوَعَدٌ وَوَزْنُ وَوْنَي اُفْتَاد اور وَعَدٌ اور وَزْنُ ان کے اندر وَوْنَي گِرَا زیرہ کے کسرہ نہیں اس لئے کیونکہ کسرہ نہیں وَعَدٌ اور وَزْنُ یہ بھی مصدر ہے مولانا جیسے عِدَتٌ آیا ہے اور زِنَتٌ اسی طرح عِدَتٌ اور وَعَدٌ دونوں مصدر آئے ہیں وَعَدَ اِعِدُ اسی طرح وَزَنَ یَزِنُ سے وَزْنُ بھی زِنَتٌ وِزْنُ تھا اور عِدَتٌ اصل میں کیا تھا وَعَدٌ تو معلوم اس کے دو مصدر تھے وَعَدٌ اور وَعَدٌ اسی طرح وَزْنُ اور وِزْنُ تو وِزْنُ اور وِزْنُ میں تو تبدیلی کی لیکن وَعَدٌ اور وَزْنُ میں تبدیلی کیوں نہیں کی کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا کہ فاق علمے پر کسرا ہو یعنی وَعَو پر کسرا ہو اور ان میں وَعَو پر کسرا نہیں سوال سَعَتٌ دراصل وَسْعُن بُوز سَعَتٌ اصل کے اندر کیا تھا بھئی وَسْعُن تھا بفتح وَعَو وَعَو کے فتحے کے ساتھ وَعَو رَاچھرہ حضب کردند وَعَو کو کیوں حضب کیا بَعَاں کے کسرا نہیں باوجود اس کے کسرا نہیں تو وَسْعُن تھا مالانا لیکن پھر بھی وَعَو کو شروع میں گرا دیا اور آخر میں کیا لے آئے سَعَتٌ تو کیا بن گیا سَعَتٌ تو یہاں کسرا ہے ہی نہیں پھر اس وَعَو کو کیوں گرایا یہ تو وَزْنُ اور وَعَدٌ جیسا ہے وہاں پر وَعَو کو نہیں گرایا کیونکہ کسرا نہیں تھا تو یہاں بھی نہیں گرانا چاہیئے تھا جواب جواب یہ کہ لَا نُسَلِّمُ کے دراصل بفتحِ وَعَو بُوت لَا نُسَلِّمُ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ دراصل کے اصل کے اندر بفتحِ وَعَو بُوت یہ کس کے ساتھ تھا وَعَو کے ہمیں یہ بات تسلیمی کے اصل میں یہ وَعَو کے فتحے کے ساتھ تھا بلکہ دراصل بکسرہ وَعَو بلکہ اصل میں وَعَو کے کسرے کے ساتھ تھا وَسْسِنِ سِعَةٌ مَقْصُور بُوت اور یہ اس وقت تو ساعتن ہے لیکن یہ سین پہلے کیا تھا مقصور تھا سیعتن تھا تو کہتے ہیں وَسْسِنِ سِعَةٌ مَقْصُور بُوت اور سیعتن کا سین مقصور تھا لیکن بعد حضب لیکن واو کے حضب کرنے کے بعد سین را فتحہ دادن سین کو فتحہ دے دیا از جہت مجاورت حرف حلق حرف حلق کی پڑوس کی وجہ سے بھئی کس وجہ سے فڑوس مجاورت فڑوس اس کو کہتے ہیں مالانا بھئی سین کے ساتھ کیا تھا آگے عائن اور عائن تو حرف حلق ہے تو اس کے مناسبت سے اب کی سین کو کیا دے دیا سیعتن تھا کیا کر دیا اس کو ساعتن کر دیا بات سمجھ میں آگئے بھئی قضا ذکرہو صاحب العلل الخلیلی یفی شرح ہی جیسا کہ ذکر کیا ہے العلل الخلیلی یہ کتاب ہوگی مالانا عللل الخلیلی کے مصنف نے جیسا کہ ذکر کیا ہے فی شرح ہی اپنی شرح کے اندر وَدَرْ وِسَالُنْ وَوِفَاقُنْ اور وِسَالُنْ اور وِفَاقُنْ کے جو ہیں مالانا وَوْ نَئِ افْتَاد وَوْ نَئِ گِرَا بھئی دیکھو وِسَالْ وِفَاقْ مثالِ وَاوِی ہیں اور وَوْ یعنی فاق علمے پر کیا رہا ہے کسرہ بھی آ رہا ہے پھر بھی ان میں وَوْ نہیں گرائے کیوں؟ وجہ یہ مالانا آگے آپ کو بتائیں گے کیونکہ ان میں شرط نہیں پوری ہم نے شرط لگائی تھی کہ فیل مزارے میں وَوْ گِرَا ہو ان کے فیل مزارے میں چونکہ وَوْ نہیں گرائے اس لئے یہاں مصدر سے بھی وَوْ کو نہیں گرائے تو کہتے ہیں در وِسَالْ وَوْ وِفَاقْ وَوْ نَيُفْتَادْ وِسَالْ وَوْ وِفَاقْ کے اندر وَوْ نہیں گرائے زیرہ کے در مزارعِ عیشان اس لئے کیونکہ ان کے مزارع کے اندر یعنی در یواسلو وَيُوافِقُ وَوْ نَيُفْتَادَس یعنی یواسلو اور یوافقو کے اندر وَوْ نہیں گرائے نَيُفْتَادَس نہیں گرائے تو دیکھو یواسلو مزارے وہ موجود ہے یوافق ہو اس کے اندر بھی وہ موجود ہے سوال در وجہتن قانون مذکور موجودت وہ چرانہ افتاد وجہتن کے اندر قانون مذکور موجود ہے کس کے اندر وجہتن کے اندر وہ چرانہ افتاد وہ کیوں نہیں گرا بھئی جواب اول پہلا جواب ملانا تا دلالت کنت بر اصل اخوات خود تاکہ دلالت کرے اپنے جیسوں کی اصل پر اخوات سے کیا مراد ہے اس جیسے لفظ تا دلالت کنت تاکہ دلالت کرے بر اصل اخوات خود اپنے جیسوں کی اصل پر این قول ابو عثمان مازنی یہ قول ابو عثمان مازنی کا ہے سمجھ میں آیا ہے بھئی ابو عثمان مازنی بھئی یہ گڑے صرفی نحوی گزرے ہیں بھئی پہلا جواب جواب ہے دو دوسرا جواب دوسرا جواب یہ کہ وجہتن اس میں توجہ ہس مصدر نیس کہ وجہتن اسم میں توجہ توجہ کا اسم ہے مصدر نیس یہ مصدر ہے ہی نہیں اور ہم نے تو ذابطہ کس کے بارے میں بیان کیا مصدر کے بارے میں جب یہ مصدر ہی نہیں ہے تو یہ تو ہماری بہت سے ہی خارج ہے جواب سمجھ میں ہے وَإِن قولِ ابو عثمان مازنی کا قول ہے ان کے نزدیک بھئی ٹھیک ہے یہاں یہ وجہتن مصدری ہے لیکن اس میں کیوں تبدیلی نہیں کی تاکہ اپنے جیسے اور جو مصادر ہیں جن میں تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کی اصل پر کیا کرے ایک قادے کو تو باقی بھی رہنا چاہیے تاکہ اصل پر دلالت کرتا رہے تو باقیوں میں تو تبدیلیاں ہو گئیں یہ کیا ہے اپنی اصل پر دلالت کر رہا ہے باقی ہے مارا نا تو ابو عثمان مازنی کے نزدیک کی مستر ہی ہے لیکن اس کو اپنی اصل پر باقی رکھا گیا جبکہ ابو علی فارسی کے نزدیک مستر ہے ہی نہیں لہذا اس پر اشکال کیا ہی نہیں جا سکتا وہ این جواب ثواب ترک اور یہ جواب زیادہ صحیح ہے یہ جواب زیادہ صحیح ہے ثواب کا منت صحیح درست زیرہ کے اگر تصحیح ہے او از جہت دلالت بر اخوات بودے اس زیرہ کے اس لیے کیونکہ اگر تصحیح ہے او از جہت دلالت بر اخوات بودے دلالت دلالت کرنے کی وجہ سے بر اخوات بودے اپنے جیسوں پر ہوتا بھئی کیا اسی طرح صحیح باقی رکھنا اگر اپنے جیسوں کی اصل پر دلالت کی وجہ سے ہوتا فیل اورا نیز تصحیح میں داشتن تو اس کے فیل کو بھی نیز صحیح رکھتے اس کے فیل کے اندر بھی کوئی تبدیلی اچھا بھئی ابو عثمان مازنی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کیوں تبدیلی نہیں کی گئی تاکہ یہ اپنے جیسوں کی اصل پر کیا کرتا رہے دلالت کرتا رہے اور ابو علی فارسی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ سیرے سے مستر ہی نہیں تو مصنف جو ہیں کس کے قول کو زیادہ درست قرار دے رہے ہیں ابو علی فارسی رحمہ اللہ کے قول کو درست قرار دے رہے ہیں اور وجہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ابو عثمان مازنی نے جو وجہ ذکر کی کہ اس کو اس لیے نہیں چھیڑا گیا تاکہ یہ اوروں کی اصل پر دلالت کرتا رہے کہتے ہیں اگر یہ بات تھی پھر تو اس کے فیل کو بھی اس کی اصل پر رکھتے اس کے فیل میں بھی تبدیلی نہ کرتے لیکن اس کے فیل میں تبدیلی ہوئی ہے صرف مصنف میں نہیں ہوئی اس کا تو یہ مطلب ہوا فیل میں تبدیلی ہوئی ہے اور مصنف میں تبدیلی نہیں ہوئی حالانکہ اپنی اصل پر جب باقی رکھا جاتا ہے تو مصنف کو جیسے چھوڑا اسی طرح فیل کو بھی اس کی اصل پر چھوڑا جاتا ہے جیسے آگے مثال آ رہی ہے استحوضا یا استحوضا استحواضا اور استحوضا 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 کیا یہاں استحوضا کے اندر کونسا قانون لگ رہا ہے بھئی جی قانون لگنا چاہیے بھئی وہ مجھے فتحہ ماقبل کو نقل کر کے اس کو وہ کو کس سے بدلنا چاہیے علیف سے بدلنا چاہیے لیکن استحوضا میں کو اس کی تاکہ اپنی اصل پر دلالت کرے اس لئے اس کے اندر وہ کو میں اعلال نہیں کیا گیا اور یا فیل میں اعلال نہیں کیا گیا اسی طرح استحواضا مصر کے اندر بھی اعلال نہیں کیا گیا سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تو تو کہتے ہیں وعید دوبارہ دیکھئے وعید جواب ثواب طرس اور یا ابو علی فارسی کا جواب جو ہے زیادہ صحیح ہے زیرہ کے اگر تسریح او از جہت دلالت برا خواد بودے اس لئے کیونکہ اگر اس کی تسریح جو ہے اپنی اخواد پر دلالت کی وجہ سے ہوتی فیل اورانی تسریح میں داشتا تو اس کے فیل کو بھی تسریح اس کی رکھتے یعنی اس کو صحیح باقی رکھتے چنانچہ جیسے کہ جیسے ان کے اندر ہے بھئی پس تعلیل فیل دلالت میں کنت پس فیل کی تعلیل دلالت کرتی ہے کہ اس میں توجہ مصدر نہیں اس میں توجہ کا اسم ہے مصدر نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئے بھی توجہ کا اسم ہے مصدر نہیں ہے پس تعلیل فیل دلالت میں کنت اس کے فیل میں تعلیل ہوئی ہے اور اس کی فیل کی یہ تعلیل دلالت کرتی ہے کہ یہ مصدر اگر یہ مصدر ہوتا تو فیل میں تعلیل ہوئی ہے تو اس کے اندر بھی کیا ہونی چاہیے تھی تعلیل معلوم ہے یہ مصدر ہے انہیسی لئے اس میں تعلیل نہیں ہوئی چلیے بس ورنہ ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بھی حقیقت الکلام اللہ علم بھی حقیقت الکلام اللہ علم بھی حقیقت الکلام